موسیقی چیف کا نام ڈسپلی ہو رہا تھا چیف کا نام دیکھ کر گاش چکلہ سیدھا ہو گیا اسے فورن سیل فون کا بٹن ٹریس کیا اور کان سے لگا لیا گاش بول رہا ہوں چیف اس نے مدبانہ لہجے میں کہا یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے نونسنس کیا تم نے شراب پی رکھی ہے دوسری طرف سے مارشل ریلے کی گراہٹ بری آواز سنائی دی اوہ یس چیف تھوڑی سی پی ہے سوری چیف ریلی سوری گاش نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا اس نے اپنی آواز پر کابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور مارشل ریلے نے فوراں محسوس کر لیا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں دودھ ہے ادھر تم بیٹے شراب پی رہے ہو اور ادھر سوپر لی بوٹری پر حملہ کر کے لی بوٹری تباہ کر دی گئی ہے اور وہاں سے ایس ون بھی اڑا لیا گیا ہے نونسنس مارشل ریلے نے غسیلے لہجے میں کہا تو گاہ ٹک جٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیا کیا سوپر لی بوٹری تباہ کر دی گئی ہے اور وہاں سے ایس ون اڑا لیا گیا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کس کی اتنی جرت ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گاش نے حیرت سے چیشتے ہوئے کہا لی بوٹری کی تباہی اور ایس ون کے چوری ہونے کا سن کر اس کا سارا نشہ یک لہت کافور ہو گیا تھا کال رات ایسا ہو چکا ہے گاش مجھے آج صبح اس واقعہ کا علم ہوا ہے اور میں نے خود وہاں جا کر معاینہ کیا ہے سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور میں نے سائنسی علاق سے ملبے کی چیکنگ بھی کرائی ہے ایس ون وہاں نہیں ہے اور تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے مارشل ریلے نے کہا آپ کا مطلب ہے اس سب کے پیچھے لارڈ ہارمن کا ہاتھ ہے گاش نے چونگتے ہوئے کہا تو یہ کام اور کس کا ہو سکتا ہے اس کام کے لئے اس کا ایکشن گروپ ہی حرکت میں آیا ہوگا اور اسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا مارشل ریلے نے کہا اگر یہ لارڈ ہارمن نے کیا ہے تو میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا میں کنسلانہ میں این سے این پجا دوں گا اور ان پر کہر بن کر ٹوٹ پڑوں گا گاش نے اس قدر زور سے چشتے ہوئے کہا کہ اس کی آواز بھی پھٹ گئی تھی یہ سب بعد میں کر لینا پہلے تم ان سے ایس ون واپس حاصل کرو ہر قیمت پر ایس ون ہمارے کسی حضانے سے کم نہیں ہے فوراں حرکت میں آ جاؤ اور اس کے بعد لارڈ اور اس کے تمام گروپ کا حاتمہ کر دینا مجھے ناکامے کی ریپورٹ نہیں چاہیے ورنہ مارشل ریلے نے اندہائی سخت لہجے میں کہا اور اس نے گاش کا جواب سنے بغیر رابطہ ہتم کر دیا گاش کا چہرہ غصے سے سر ہو رہا تھا اس نے سیل فور آف کر کے میز پر رکھ دیا چند لمحے وہ سوچتا رہا پھر اس نے دوبارہ سیل فون اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا نمبر پریس کرتے ہی اس نے کال بٹن پریس کیا اور سیل فون کام سے لگا لیا یس باس جگر بول رہا ہوں رابطہ بلتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری لیکن مود بانا آواز سنائی دی گاش بول رہا ہوں جگر فشر اور اس کے ساتھی ہیلے کا بتا لگاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہیں انہوں نے رات سوپر لیبورٹری تباہ کر دی ہے اور وہاں سے ایک انتہائی قیمتی دھات اڑا کر لے گئے ہیں ہم نے ان سے فوری طور پر دھات واپس حاصل کرنی ہے اور پھر لیبورٹری کی تباہی کا ان سے اور لار سے انتقام بھی لینا ہے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا سمجھ گئی میری بات اب کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر فوراں حرکت میں آجاؤ ان کا پتا چلتے ہی مجھے ریپورٹ کرو گاش نے بری طرح سے چیشتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی رابطہ ہتم کر دیا اس کے چہرہ گیدو غدب سے بگڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی ایک پر مجھے لار ہارمن کا پتا چلے تو میں اس کی بوٹیاں نوش لوں گا اس کا ہون پی جاؤں گا اور میں اس کو ایسی دردناک موت ماروں گا کہ صدیوں تک اس کی روح بھی تڑپتی رہے گی گاش نے غصے کی شدت سے ہون بینچتے ہوئے کہا وہ جانتا تھا کہ لارڈ ہارمن انتہائی شاتر اور آیار آدمی ہے اسے بھی معلوم ہوگا کہ جیسے ہی لیبورٹری کی تباہی اور ایس ون کے غائب ہونے کی حبر گاش تک پہنچے گی وہ یقیناً اس کے بیچے لگ جائے گا اس لئے اس نے اپنے نائٹ ہینڈ فیشر اور اس کے دستے را سہلے کو فوراں انڈرگراؤنڈ کر دیا ہوگا گاش کو اپنے ساتھی جگر کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا وہ جانتا تھا کہ ایک بار جگر جس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو وہ اسے پاتال کی گہرائیوں سے بھی کھیش نکالتا ہے تقریباً بیس منٹ بعد سیل فون کی گھنٹی باج اٹھی تو گاش نے چونکر سیل فون اٹھایا اور ڈسپلے دیکھنے لگا جگر کی کال تھی اس نے فوراں ایک بٹن پریس کیا اور سیل فون کھان سے لگا لیا یس گاش بول رہا ہوں گاش نے اندہائی کرخت لہچے میں کہا جگر بول رہا ہوں باس فیشر اور ہیلے کا پتا چل گیا ہے دوسری طرف سے جگر کی پرجوش آواز سنائی دی گچھو کیسے پتا چلا ان کا اور کہاں ہیں وہ دونوں گاش نے مسرد برے لہچے میں کہا میں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے یہی بتایا جا رہا تھا کہ دونوں آنکھ لین گئے ہوئے ہیں لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر صورت میں ان کو ڈون کر ہی رہوں گا میں نے اپنے محبروں کا جال پورے کینسلانہ میں پھیلا دیا اور آہرکار مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں جگر نے جواب دیا کہاں ہیں وہ دونوں نانسنس جلدی بتاؤ گاش نے جلائے ہوئے لہچے میں کہا وہ دونوں پال کی ایک رہائش کار میں چھپے ہوئے ہیں جگر نے کہا پال کون پال گاش نے چونکر کہا پال کینسلانہ کے انڈر ورڈ کا ڈان ہے باس اور کینسلانہ میں ہونے والے بڑے بڑے قرائم اس کی سرپرستی میں ہوتے ہیں وہ اندہائی طاقتوار اور باوسائل آدمی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لارڈ ہارمن کا آدمی ہے اور ہر کام لارڈ ہارمن کے کہنے پر کرتا ہے جگر نے کہا ٹھیک ہے تم جان آدمیوں کو لے کر میرے فلیٹ میں آجاؤ ہر قسم کا اسلحہ ساتھ لانا ہم نے فوراں وہاں ریٹ کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں پال کی اس رہائش کار سے نکل جائیں ہمیں انہیں ہر حال میں گردنوں سے دبوشنا ہے پال اندہائی ہوشیار آدمی ہے اس نے لازمان فیشر اور ہیلے کی سیکیورٹی کا انتظام کر رکھا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ہی وہاں پہنچے اس کی حبر پال کو مل جائے اور وہ اس رہائش کار کے کسی حفیہ راستے سے ان دونوں کو نکال دے پال کریمینل ہے نہ جانے اس نے رہائش کار کو کس طرز کا بنا رکھا ہوگا جگر نے کہا ہم تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کیا کرنا چاہیے ہمیں گاشتے ہون بیجتے ہوئے کہا کو بے ہوش کر دے گا اس طرح وہ سب بے بس ہوں گے اور انہیں بھاگ نکلنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا اور پھر ہم ریڈ کر کے فوراں انہیں پکڑ لیں گے جگر نے کہا گوٹ شو جگر واقعی تم میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں میں تو یہی چاہتا تھا کہ وہاں جاتے ہی میں فیشر اور ہیلے کی بوٹیاں اڑا دوں لیکن اچھا ہوا تم نے مجھے فوری ایکشن سے روک دیا تمہاری ترکیب شاندار ہے تم اس ترکیب پر عمل کرانے کے لیے کسی کو پھیج دو اور خود چار آدمی لے کر میرے پاس آج اور پھر ریڈ کرنے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا گاشت نے کہا یہ اس پاس جگر نے مسرد برے لہچے میں کہا اور گاشت نے رابطہ ہتم کر دیا پھر تقریبا آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے مگر انتہائی چوڑے جسم کا آدمی اندر داہل ہوا اس نے سیاہ رنگ کی چمڑے کی جیکٹ اور نیلی جینز پہن رکھی تھی چلیں باس میرا آدمی وہاں پہنچ گیا ہے اس نے رہا اشکام میں گیس کیپسول فائر کر کے وہاں موجود تمام افراز کو بے ہوش کر دیا ہے اس نے چیکنگ کی ہے وہاں فشر کے ساتھ پال بھی موجود ہے وہ دونوں بھی ایک تیہانے میں بے ہوش پڑے ہیں نوجوان نے کہا جو جگر تھا اور ہیلے گاشت نے پوچھا وہ نہیں ملا لیکن پال اور فشر اس کے بارے میں بتا دیں گے کہ وہ کہاں ملے گا جگر نے کہا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو وہاں جانے کی بجائے تم فشر اور پال کو سپیشل پوائنٹ پر منگوالو ہم وہی جا کر ان سے بات کر لیں گے گاشت نے کہا یہ سپاس میں وہاں موجود اپنے آدمی ریمن کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ انہیں سپیشل پوائنٹ پر لے آئے گا جگر نے کہا تو کرو کال گاشت نے کہا تو جگر نے جیب سے ایک مانچس کی ڈی بیا جتنا چھوٹا سا آلہ نکالا یہ جدید ساخت کا ٹرانسپیٹر تھا اس نے ٹرانسپیٹر آن کیا اور دوسری طرف کال دینے لگا ہلو ہلو جگر کالنگ اور جگر نے کہا یہ سپاس ریمنٹ اٹیننگ یو اور ریمنٹ کی آواز سنائی دی تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں ریمنٹ اور جگر نے کہا دو آدمی ہیں باس آپ نے دو ہی ساتھ لے جانے کا حکم دیا اور ریمنٹ نے جواب دیا اوکے تم دونوں آدمیوں کے ساتھ مل کر فشر اور پال کو اٹھاؤ اور انہیں سپیشل پوائنٹ پر پہنچا دو میں اور باس وہیں آ رہے ہیں اور جگر نے کہا یس باس جیسے آپ کا حکم اور ریمنٹ نے جواب دیا تو جگر نے اور اینڈال کہہ کر رابطہ ہتم کر دیا آئیں باس ہمارے پہنچنے تک ریمنٹ انہیں سپیشل پوائنٹ پر پہنچا چکا ہوگا جگر نے کہا تو گاش نے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک کار میں سوار سپیشل پوائنٹ کی جانب اُڑے جا رہے تھے جگر کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ گاش سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد وہ سپیشل پوائنٹ کی امارت کے آہاتے میں داہل ہو گئے یہ امارت یہ حسے ہٹ کرتی یہ گاش کا سب ہیڈکوارٹر تھا جہاں وہ مجرموں کو لاکر نہ صرف ان پر تشدد کرتا تھا ریمنٹ جگر نے استقبال کرنے والے شخص سے پوچھا یہ اس پاس دونوں اندر ہیں ریمنٹ نے کہا تو جگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تینوں مختلف رہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں داہل ہوئے کمرے میں دو مسلح افراد موجود تھے اور سامنے کرسیوں پر دو افراد بندے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ان کے سر ڈل کے ہوئے تھے اور وہ بے ہوش نظر آ رہے تھے مسلح افراد نے گارچ اور جگر کو مودبانہ انداز میں سلام کیا کوئی گربر تو نہیں ہوئی جگر نے مسلح افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نو باسن میں سے ایک نی جواب دیا انہیں ہوش میں لے کر آؤ جگر گارچ نے بے ہوش افراد کی طرف دیکھتے ہوئے جگر سے محاطب ہو کر کہا تو جگر اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے بندے ہوئے افراد کی طرف بڑھا اس نے جیب سے ایک باکس نکالا اور پھر اسے کھول کر اس میں سے ایک سرنگ نکالی جس میں براؤن رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا اس نے بندے ہوئے افراد کو باری باری انجیکشن لگایا اور پھر اس نے سرنگ کی سوئی پر کیپ لگا کر اسے دوبارہ باکس میں ڈالا اور باکس بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور پھر وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا چند لمحوں کے بعد دونوں افراد کی جسموں میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر ان دونوں نے باری باری آنکھیں کھول دی آنکھیں کھولتے ہی ان کی نظریں جگر اور گاش پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونگ پڑے اور ان کے چہروں پر یک لہت گھبراہت اور ہوف کے سائے پھیلتے چلے گئے کیا مطلب تم گاش ہونا یہ ہمیں کیوں باندھ رکھا ہے تم نے ایک نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا فیشر اب تک ہمارا چوکے تم سے کوئی براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا تھا اس لئے میں تمہیں اور تمہارے لارڈ ہارمن کو دہل جائے گا گاش نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو گاش کیسی لیبارٹری اور کیسی تباہی فیشر نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا وہ اب اپنی حیرت اور گبراہت پر کافی حد تک کابو پا چکا تھا سوپر لیبارٹری جہاں سے تم نے ایس ون چوری کیا ہے گاش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا ہم تم مجھ پر اولارڈ پر ہام ہا الزام تراشی کر رہے ہو گاش ہم کسی سوپر لیبارٹری کے بارے میں جب کچھ جانتے ہی نہیں تو اس سے تباہ کیسے کریں گے اور یہ ایس ون گیا ہے فیشر نے بڑکتے ہوئے کہا تم گاش کے سامنے غلط بیانی نہیں کر سکتے فیشر میرے آدمیوں کو کینسلانہ کی پہاڑیوں کی اگار اور جگہ جگہ تمہارے اور ہیلے کے قدموں کے نشان ملے ہیں یہ نشان جب ہم نے اپنے ڈیٹا سے چیک کیے تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ تم دونوں ہی وہاں کاروائی کرنے کے لیے گئے تھے گاش نے مو بناتے ہوئے کہا تو فیشر بے احتیار ہونٹ بینچ گیا گاش نے اس پر نفسیاتی وار کیا تھا اس نے ابھی تک اس علاقے کی چیکنگ بھی نہیں کی تھی اس نے محض انہیرے میں تیر چلایا تھا جس کا رد عمل فیشر کے جہرے پر دیکھ کر اس کا شک پختا ہو گیا تھا کہ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے صرف پیروں کے نشانوں سے ریپورٹ آ چکی ہے اب تم یہ نہ کہنا کی تمہاری انگلیوں کے نشان ہمارے پاس محفوظ نہیں تھے گاش نے ایک اور تیر چلاتے ہوئے کہا تو فیشر ہونٹ بینچ کر رہ گیا اب تم بتاؤ کہ اس ون کہاں ہے گاش نے کہا میں نہیں جانتا فیشر نے سپورٹ لہجے میں جواب دیا ہم ٹھیک ہے میں نے سوچا تھا کہ اگر تم اس ون میرے حوالے کر دوگے یا یہ بتا دوگے کہ اس ون کہاں ہے تو میں تمہارے ساتھ کچھ ریایت کر دوں گا لیکن جب تم تعاون پر امادہ نہیں ہو رہے تو پھر تم سے کوئی ریایت نہیں ہو سکتی گاش نے گراتے ہوئے کہا تم سے جو ہو سکتا ہے کر کے دیکھ لو گاش تم جیسے گھٹیا انسان سے میں اور کیا توقع کر سکتا ہوں جس طرح تم ہمیں بے ہوش کر کے یہاں لائے ہو اور ہمیں باندھا گیا ہے یہ تمہاری بزلی کا ثبوت ہے جبکہ تمہارے بارے میں میرا حیال تھا کہ تم آلہ ظرف کے انسان ہو اور جب بھی میرا سامنا کرو گے کھل کر کرو گے لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا تم جو مرضی کر لو لیکن حقیقت یہی ہے کہ لیبوٹری کی تباہی اور ایس وان کی چوری میں میرا یا لارڈ ہارمن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے فیشر نے اس پر قدر باعتماد لہچے میں کہا کہ اس کا اعتماد دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر گار چکرا کر رہ گیا جگر گاش نے جگر سے محاطف ہو کر کہا جو ایک طرف ہموش کھڑا تھا یس باس جگر نے مدبارہ لہچے میں کہا ہنجر لاؤ گاش نے ایک رہ لہچے میں کہا میرے پاس ہے باس جگر نے جواب دیا اور ساتھی اس نے جیب سے ایک تیز اور پتی دھار والا ہنجر نکال لیا فیشر کے ساتھی پال کے پاس جاؤ اور اس کی ایک آنکھ نکال دو اگر فیشر درمیان میں کچھ بولے تو اس کی بھی ایک آنکھ نکال دینا پھر پال کے دوسری آنکھ نکالنا اور پھر اس کی ناک اور دونوں کان کارٹنے کے بعد ہنجر اس کی گردن پر چلا دینا فیشر چتی بار بھی بولے اس کے ساتھ بھی ایسا کرتے جانا شروع ہو جاؤ جب تک فیشر اپنی زبان نہ کھول دے گاش نے انتہائی صفاقی سے کہا تو جگر سر ہلاتا ہوا ہنجر لے کر تیری سے پال کی طرف بڑھا رک جاؤ رک جاؤ میرے پاس مات آؤ رک جاؤ میں بتاتا ہوں میری آنکھیں مت نکالو میں سب بتا دیتا ہوں پال جو اب تک خاموش پیٹا ہوا تھا جگر کو ہنجر لے کر اپنی طرف آتا دے کر حلق کے بال چیہنے لگا یہ کیا بکواس کا رہے ہو پال کیا تم لارڈ سے غداری کروگے گاش نے غصے سے چیہتے ہوئے کہا ہم تو تم کیا چاہتے ہو لارڈ کی ایک بات چھپانے کے لیے میں اپنی زندگی دعو پر لگا دوں اس لارڈ کا کیا فائدہ جو میری زندگی ہی نہ بچا سکے پال نے انتہائی ترخ لہجے میں کہا گچھو اگر تم سب کچھ بتا دوگے تو تم فائدے میں رہو گے پال میں تمہیں لارڈ سے زیادہ مراد دیکھ سکتا ہوں گاش نے کہا لگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے لارڈ ہارمن سے تافز دوگے اور مجھے وعدہ ماف گواہ بنا لوگے تو میں تمہیں ہر بات بتا سکتا ہوں پال نے کہا وعدہ رہا تم سے گاش نے فاتھانہ لہجے میں کہا تو فیشر نے غصے سے جبرے بینچ لیے لارڈ ہارمن کے حکم سے ہی لیبارٹری تباہ کی گئی تھی فیشر اور اس کا ساتھی ہیلے اس کام کے لئے گئے تھے اور ان کے ساتھ ایکشن گروپ تھا کیا اس ایکشن گروپ نے ہی سارا کام کیا تھا پھر فیشر اور ہیلے نے جاکہ لیبارٹری سے میٹل باکس نکالا تھا جس میں ایس وان موجود ہے پال نے کہا اب وہ کہاں ہے میٹل باکس گاش نے کہا فیشر نے وہ لارڈ ہارمن کو دیا تھا اور لارڈ نے اسے فوری طور پر کسی ہفیہ جگہ منتقل کر دیا تھا تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے پال نے کہا کیا تم اس ہفیہ جگہ کے بارے میں جانتے ہو گاش نے کہا ہاں وہ ہفیہ جگہ ریڈ ہاؤس ہے لارڈ اپنا تمام قیمتی سامان اس ہفیہ ریڈ ہاؤس کے تیہانوں میں رکھتا ہے پال نے جواب دیتے ہوئے کہا کہاں ہے ریڈ ہاؤس گاش نے پوچھا سانٹان کی پہاڑیوں میں جہاں بلیک ویلی ہے وہاں ایک بڑی قدرتی جیل ہے اس جیل کے قریب زیر زمین ریڈ ہاؤس ہے پال نے جواب دیتے ہوئے کہا تفصیل بتاؤ ریڈ ہاؤس کی ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سے ایس فن حاصل کرنے جائیں اور ناکام نوٹیں ایسی صورت میں تمہاری زندگی حطرے میں پر سکتی ہے گاش نے کرت لہچے میں کہا تو پال اسے ریڈ ہاؤس اور اس کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں تفصیل بتانا شروع ہو گیا فیشر پال کو کھا جانے والی نظروں سے گھو رہا تھا جیسے اس کا باس نہ جال رہا ہو کہ وہ پال کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دے اگر تمہاری بتائی ہوئی معلومات میں کوئی بات غلط تک لی تو گاش نے اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا تو تم مجھے بے شک گونیوں سے اڑا دینا پال نے باعتماد لہچے میں کہا ویری گوڈ اس کا مطلب ہے کہ تم نے جو مجھے تفصیل بتائی ہے وہ بلکل درست ہے گاش نے کہا ہاں پال نے اس بات میں سر ہلا کر کہا یہ سب بتا کر تم نے حقیقتا لارڈ ہارمن سے غداری کی ہے جس طرح لارڈ ہارمن اپنی حلس میں کسی غدار کو برداشت نہیں کر سکتا اس طرح مارشل ایجنسی بھی کسی غدار کو معاف نہیں کرتی گاش نے کہا تو پال بری طرح سے چونگ پڑا کیا مطلب تھا تو تم کیا کہنا چاہتے ہو پال نے حق لاتی ہوئی آواز میں کہا اپنی جان بچانے کے لیے اگر تم لارڈ ہارمن سے غداری کر سکتے ہو تو تم جیسا انسان کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے اس لیے میں تم سے کیا ہوا وعدہ توڑتا ہوں کیونکہ مجھے غداروں سے سخت نفرت ہے جگر اسے گولیوں سے اڑا دو گاش نے تیز لہجے میں کہا تو پال کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کا جسم بری طرح سے کامنے لگا جبکہ اس کی باتیں سن کر فشر کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہت ابر آئی تھی گاش کے حکم سنتے ہی جگر نے ہنجر جیب میں رکھا اور دوسری جیب سے مشین پسٹل نکال لیا پال بری طرح سے چیہنے لگا اسی لمحے کمرہ یک لہت مشین پسٹل کی تیز تر ترہت اور پال کی دردناس چیہوں سے گونج اٹھا اس کا جسم چلنی ہو گیا تھا وہ چاند لمحے تڑپتا رہا اور پھر اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں تو تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ پال نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے گاش نے اس کی طرف تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا سوری میں اس کی بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا فشر نے لاپروہی سے کندے اچھکاتے ہوئے کہا تب تمہارا انجام بے حد برا ہوگا گاش نے گر آ کر کہا ظاہر ہے تمہاری قید میں ہوں تم کچھ بھی کر سکتے ہو فشر نے لاپروہی سے جواب دیا ٹھیک ہے مجھے یہ تو پتہ چال ہی گیا ہے کہ ایس ون کہا ہے اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جگر اسے بھی گولیاں مار دو گاش نے ہونٹ بینچتے ہوئے کہا مار دو گولیاں لیکن یہ سن لو کہ پال نے جو تمہیں سب کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے فشر نے کہا تو گاش پوری طرح سے چونگ پڑا کیا مطلب گاش نے حیرت برے لہجے میں کہا یہی کہ سانٹاس کی پہاڑیوں میں بلیک ویلی اور قدرتی جیل کے پاس کوئی انڈرگراؤنڈ ریڈ ہاؤس نہیں ہے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے تم سے جھوٹ بولا تھا فشر نے جواب دیا تو سچ کیا ہے تم بتا دو گاش نے گھرا کر کہا وہ تمہیں میں نہیں بتاؤں گا فشر نے کہا تب تمہیں موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا گاش نے اسی انداز میں کہا اوکے جیسے تمہاری مرضی فشر نے کہا تو اس کا اتمنان دے کر گاش کا جہرہ غصے سے سر ہو گیا اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری بھول ہے فشر میں تمہیں زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لوں گا اڑا تو اسے جگر گاش نے گھراتے ہوئے کہا جگر نے مشین پسٹل کا روح فشر کی طرف کیا اور دوسرے لمحے کمرہ مشین پسٹل کی محسوس تر ترہ ہٹوں کی آواز سے گونجھ اٹھا فشر نے ہونٹ بینچ لیے تھے اس کا جسم گولیوں سے چلنی ہو گیا تھا وہ چان لمحے ترپا اور پھر ساکت ہوتا چلا گیا ان دونوں کی لاشیں بھرکی بٹی میں ڈال دینا گاش نے جگر سے محاطب ہو کر کہا اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف برتا چلا گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ